اللہ وبرکہ سبحان اللہ و الحمدللہ نامدہ رسولیہ رسولیہ اما بارد دارو بللہ بن الشہید و عزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے مگر آپ کو وہ سب کو یہ محلوب ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے اول میں ناظر نہیں مگر اس کو پوٹ کیوں کیا گیا ہے قرآن میں سب سے اول کیا گیا ایک تو یہ سمجھانا محلوب تھا اس میں کہ جب بھی کسی بہتر قام کی ابتدا کریں تو دھوائیہ کلمات سے کریں سورہ فاتحہ بہت بڑی دھوائیہ ہے دوسرا اس میں یہ سمجھانا محلوب چاہتی ہے یہ آواز نہیں چاہتی ہے دوسرا یہ سمجھانا محلوب تھا کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا اور کسی چیز کی اس سے پہلے کسی کتاب کا وعدہ اللہ نے تحفظ کا نہیں فرمایا تو سورہ فاتحہ کے حسار میں دیا گیا قرآن حکیم کی کوئی اس کو نہ دوزر کر سکے نہ اس میں تبدیلی لاسکے نہ اس کا کوئی نقصان کر سکے ہمیں اس کا ثبوت ایسے ملتا ہے اس کے سورہ فاتحہ کے حسار ہونے کا ایک پرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلے میں تشریف لے گئے اور صاحب بن نبی مقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے تو چیلوں کے غول کے غول اتر رہے تھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک دائرہ ان کے گرد کھیچا ایسے اپنی آسائے مبارک سے اور فرمایا کہ مقاص تم نے اس دائرہ سے باہر نہیں نکلا اگر نکلو گے تو کوئی شیطان تمہیں اچک نہ لے جائے سورہ فاتحہ کا پھر حسار جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے آپ لوگ کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہم میں سے جسے دنیا میں تحفظات کی ضرورت نہ ہو بچاؤ کی ضرورت نہ ہو مسائل سے مشکلات سے جادو وغیرہ کی حرکات سے کیونکہ جادو کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی جگہ پہ ذکر آیا ہے اور ایسی نامراد چیز ہے کہ جب تک شیطان کی زندگی ہے اللہ تعالی نے جب تک اس کو قیامت تک کے لیے محلق دی ہے جادو کی کاروائیاں دنیا میں ہوتی رہیں گی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے انداز اختیار کیے جائیں گے پھر جو شیعتین ہیں جنات جن میں سے ہیں وہ بھی انسانوں کے درپیہ ہوتے ہیں ان کو نقصانات پہ چاہتے ہیں تو ہمارا یہ بھی مقصد تھا پروردگارِ عالم کا آپ کو سمجھانے کا کہ اگر آپ سورہ فاتحہ سے جڑے رہیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے اور اس کو ریسائٹ کرتے رہیں گے اس کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ ہیں بہت سی جگہ پہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیے گئے ہیں اور لوگوں نے اس سے شفا پاہی ہیں خود بخاری کی اندر بڑی ڈیٹیل سے اس کی صراحت اور دیان موجود ہے یہاں مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ دران کی ابتدائی ایک دعایہ کلمے سے ہوئی اور ایک ایسے کلمے سے ہوئی جس کو حسار کے طور پر آپ کے تحفظ کے طور پر ایک شیٹ کے طور پر آپ کو استعمال کرنے کے طریقے وہ بتائے گئے اور سکھائے گئے اور اسی لئے یہ واحد سورہ ہے جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی وہ کوئی سی بھی نماز ہو نوافل ہوں سنن ہوں واجب ہوں وطر ہوں یا فرائض ہوں سب میں آپ کو سورہ فاتحہ کی طلابت ضروری ہے کیونکہ پروردگار یہ بھی چاہتا ہے کہ جب آپ نماز کریں تو شیعتین سے آپ محفوظ ہو جائیں اسی لئے سورہ فاتحہ کو اس کی اقتدامیں رکھا گیا ہے اور یہ واحد سورہ ہے جس کو دورایا جاتا ہے اس کے نام یہ بھی دیا گیا دورائی جانے والی سورہ کیونکہ اس کی برکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں سمجھ کے داخل ہونی چاہیے کہ یہ سب سے پہلی عبادت ہے یہ سب سے پہلی دعا ہے جو ہم رب العزت سے مانگتے ہیں آپ کو یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کے قوانین اور ذابطے کیا ہیں پہلی بات جو اس میں سکھائی گئی ہے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں رحمان الرحیم کے بزرگ و برتر نام کے ساتھ پھر کیونکہ جسے آپ مانگ رہے ہیں دعا کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے اس کی توصیق بیان کرنی ہے اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہے اس کی مرتبت کو بیان کرنی ہے تو آپ پھر کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لئے ہیں اب اس میں دو باتیں آگئی ہیں ایک تعریف آگئی اور دوسرے لفظ رب آگیا عالمین کا پالنے والا دینے والا چھیننے والا اور اس میں اس کی لیمٹیشن کی اینڈ ہو گیا کہ وہ سب کا پالنے والا ہے سب کا دینے والا ہے اس میں کوئی بھی جیس دنیا کی شامل ہو کائنات کی شامل ہو وہ آسمانوں پہ ہو زمین پہ ہو پانیوں میں ہو جہاں مردی ہو سب کا پالنے والا بڑائی بیان کرنے کا حسین ترین طریقہ کہ پروردگار عالم کی آپ نے اس میں شان بیان کر دی کہ وہ تعریف کے قابل کون ہے جو سب کا پالنے والا رب العالمین ہم لوگ تو بعض اوقات ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ ڈیگریٹ کرتے ہیں اللہ کو نعوذ باللہ کہ وہ رب المسلمین ہیں اللہ رب المسلمین نہیں ہیں اللہ رب العالمین ہے اس کی بذلگی کا تقاضی یہ ہے کہ ساری کلوں کا پالنے والا وہی ہے پیدا کرنے والا بھی ان کو موت دینے والا بھی اور ان کو دوبارہ اٹھانے والا بھی اس میں آگے وہ بھی ذکر آئے گا تو شکر کس کا ادا کرنا ہے تعریف کس کی کرنی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفوں کا صداوار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے ہم لوگ تو خود اپنی تعریفوں کے بھوکے ہوتے ہیں اپنے آداروں کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں اپنی دکان کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں اپنے اور معاملات زندگی میں تعریفوں کے متقاضی ہوتے ہیں ہمیں بچنا ہے اس سے محفوظ رہنا ہے ہمارے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ پروردگار کے علاوہ باقی تعریفوں میں ہم اندعال لوں اور پڑ جائیں اگر ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں تو یہ شرک خفی میں آتا ہے اس کو شرک خفی میں شمار کیا جاتا ہے بچنا ہے اس سے تعریف کا صدوار اور لائق صرف پروردگار عالم ہے یہ اس کی بنیاد ہے سورہ فاتحہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین پھر اگلی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رحمان کیسے کہتے ہیں بغیر رحم مانگے رحم کرنے والا سبحانہ جو اب خود بغیر آپ کے ڈیمانڈ کیے بغیر آپ کے پوچھے رحم کیے جا رہا ہے یہ اس کی عادت مستقل ہے اس کا رویہ یہ ہے کہ اس نے رحم کرنا ہی کرنا ہے مربانی کرنی کرنی ہے دینا ہی دینا ہے معاف کرنا ہی کرتا اور پھر ہے رحیم رحیم کہتے ہیں جس سے معافی مانگی جائے تو معاف کرتے ہیں یہ اس کی دوسری صفت جو ہے ہیں سب رحمت سے ان کا سیقہ رحمت ہے یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے پروردگار عالم جبار بھی ہے قہار بھی ہے سوا دینے والا بھی ہے گردرے توڑنے والا بھی ہے مگر اس کا جو طارف ہے جو سورہ فاتحہ سے اس نے آپ کو شروع کیا وہ رحمان و رحیم ہے اور یاد رکھئے جو طارف ہوتا ہے وہی رویہ ہوتا ہے صفات ضرور ہے اس کی اپنے آپ کو پروردگار سورہ علی عمران میں منتقل بھی کہتا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں کمزوروں کا مضلوموں کا غریبوں کا انتقام بھی لیتا ہے مگر انتقام لینا اس کی انٹروڈکشن نہیں ہے اس کا طارف نہیں ہے اس کی پہچان نہیں ہے اس کی پہچان رحمان و رحیم ہے اور اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیوں وہ یہ تعرف کرایا تھا اس کو سوچنا ایک لمحے کے ہزار میں حصہ میں سوچئے اس کا مفصل یہ ہے کہ اے انسان اے میرے مخاطب تو نے کبھی مایوس نہیں ہونا اگر میرے رحمان و رحیم ہونے کے باوجود تو مایوس ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے یہ میں معاف نہیں کروں تو صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دعوت دے رہے تھے دین کی آپ نے صورہ خاتیہ کی طلابہ شروع کی تو جو آپ نے فرمایا رحمان و رحیم مالک یون دین تو وہ شخص بولا کہ بس بس آپ خاموش ہو جائیں مجھے مسلمان کریں آپ نے فرمایا تو نے پوری بات بھی نہیں سنی اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام میں داخل کریں اس نے کہا کہ جو رحمان و رحیم بھی ہے اور یون دین کا مالک ہے اس کے دین میں شامل ہونے میں کیا قباہت ہے یعنی کہ جس کا پروگرام ہی معافی کا ہے جس کا ارادہ ہی معافی کا ہے وہ یون دین آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرے گا یون دین کے بنیادی معاینے جو ہیں وہ یوں میں حساب کے نہیں ہیں وہ ججمنٹ پاس کرنے کے دن ہے جس دن آپ کو نتائج ملنے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کے پرچوں کے نتائج ملیں گے وہ خوشی خوشی اپنے رشداروں میں پڑھتے گے اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے چھپائیں گے اپنے نسیجے کو پیچھے چھپائیں گے کسی سے بات نہ ہی کریں گے کیونکہ وہ شرمندہ ہوگی یومدین کا سخت ترین دنیا کا جو دن ہے وہ یومدین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس میں ملتا ہے ہلاک ہوا وہ شخص جس کا یومدین کو حساب کھول لیا جائے گا ہے تو کیا وجہ ہوگی ہے وہ دن صرف ایناؤنسمنٹ ہے گنتی نہیں ہے حساب نہیں ہے وہ ڈیفر کرے گا اللہ کے فیصلے سے انکار کرے گا کہ یہ میرے لئے درست فیصلہ نہیں ہوا میں نے تو بہت نمازیں پڑھی تاجد پڑھا روزے رکھے زکاة دی اللہ کہے گا کہ اس کا حساب لے اور اس کی فائل لے ہوا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کا حساب یومدین کو کھول لیا جائے گا یعنی کہ جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے گا وہ چیلنج کرنے کا دن نہیں ہے وہ فیصلوں کو قبول کرنے کا دن ہے اور اس دن کے ڈر سے معافی کو وہ اپنی عادت بلانے کا دن ہے کہ یومدین اگر آپ پر غالب ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ کتنا حورناک دن ہوگا اور جب سب کے سامنے آپ کا بائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا تو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا مقام ہوگا تو یومدین کو آج سے سوچ رہا ہے کہ مجھے بائیں ہاتھ میں پرچہ نہیں لینا میں نے اپنے حساب کو اپنی کمر کے پیشے نہیں چھپانا میں نے اس کو فیصل کرنا ہے مجھے اللہ سے نوید لینی ہے کامیابی کی بخشش کی تو یہ بات آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے کسی کی نہ سفارت چلے گی نہ تعلقات کام آئیں گے جو کچھ آپ نے کیا ہوگا سب آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دیندار ہو جاؤں گا اس کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ یومدین کو اپنے سامنے رکھیں جواب دے کا تصور ہر لمعہ ہر لحظہ اس کے سامنے اس کے بعد ہے ایلیہ کا نابد ہو بھئی یا کا نستعی آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں یہ وعدہ کر رہے ہیں یہ ریکنگنائز کلا رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو یومدین میں کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ اللہ ان کی عبادت کی جائے اور اللہ اسے مانگا جائے جب کسی سے بھی آپ اللہ کے دعوہ مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو یومدین کا حساب ذہن میں رکھنا چاہیے ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ سے ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں مگر ہمارا رویہ کیا ہے زندگی میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مدد نہ مانگتے ہیں ہم ہر جگہ مدد مانگتے ہیں دنیا بھی سہارے تلاش کرتے ہیں اور یا اللہ سے مدد مانگتے ہیں امیروں سے مدد مانگتے ہیں حکمرانوں سے مدد مانگتے ہیں کوشش کریں زندگی میں کہ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ موجود رہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے مدد مانگتا ہوں استعانت کوئی چیز ہے کہ اگر یہ آپ کے اندر سے نکل جائے اور آپ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا شروع کریں اور بغیر سوچے سمجھے کریں تو یہ شرک خفی ہے یہ شرک خفی ہے اور اگر بقاعدہ سوچ سمجھ کے کریں تو بقاعدہ شرک ہے بہت ہی بوتات رہنے کی ضرورت ہے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستہین میں عبد کہتے ہیں بکے ہوئے کو جب ہم کہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تیرے حضور بکے ہوئے ہیں تو ہمیں جو دے دے ہم اس پر آتی ہیں کھانا پینا لہائے شعورات معاملات زندگی عدد زندگی جو کن تو دے دے ہم اس پر آتی ہیں ہم کسی اور سے کوئی چیز طلب نہیں کریں گے یہ اللہ نے ہماری کمیٹمنٹ ہے تو جب اللہ کے راوہ دوسروں سے مطالبہ شروع کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم ہم کمیٹمنٹ سے پھر گئے ہیں تو جو کمیٹمنٹ سے پھر گئے ہیں اسے پیچھے پلٹنا پڑے گا اور یوم الدین پہ دھیان دینا پڑے گا کہ میرا اس دن کیا معاملہ اللہ سے ہوگا عبادت بھی تب ہی مقبول ہوگی جب حاجت رواہ دینے والا چھیننے والا پالنے والا یعنی کہ وہ کہتا بھی ہے کہ میں رب العالمین ہوں رب کہتے ہیں سارا کچھ دینے والا سارا کچھ چھین لینے والا زندگی دینے والا موت دینے والا شفاہ دینے والا روزگار دینے والا عزت دینے والا اتمنان دینے والا یہ ساری چیزیں اسی کو صداوار ہیں اور وہی سب کا مالک ہے سب کا دینے والا ہے یہ بات اچھی طرح آپ اپنے ذہنشین کر لیں کہ آپ کو زندگی کے دن گزارتے ہوئے قیامت کے دن کو نہیں بھولنا جب آپ کا حساب آپ کے حوابے کھلا جائے گا آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے نتیجہ سامنے آئے گا جیسے بچے خوشی خوشی جاتے ہیں کہ آج ہمارا نتیجہ ہے تو کچھ بچے روتے ہوئے آتے ہیں کچھ بچے کھل کھلا کے ہنستے ہوئے آتے ہیں تو آپ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ اپنوں میں روتے ہوئے نہ پڑھیں ماں سب عزیز ہوں گے سب کو بچھانے گے سب سے ملنا جللا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ اکیلے ہوں گے ہو رہی ہے آج بھی جو الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایدن سرات المستقیم ساری زندگی ہم یہ ترجمہ سنتے رہے ہیں دکھان سیدہ راستہ دکھانے کا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے ایدن رہنمائی فرما یا ہمیں گفت دے عطا فرما ہدا کا جو لفظ ہے یہ رہنمائی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تحفے کے لئے استعمال ہوتا ہے دکھانے سے مقصد ہمارا حل نہیں ہوتا اے پروردگارِ عالم تو ہمیں عطا کر دے ہم پر مہبانی کر دے سیدھے راستے کی اور اللہ اگر نہ چاہے اور وہ توفیق نہ دے تو کیا ممکن ہے کہ کوئی سیدھے راستے پر چل سکتا ہو وہ سیدھا راستہ ہے کون سا یہ روز اول پروردگارِ عالم نے اس کو تیفہ ہوا ہے جب آدم علیہ السلام کو ہوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کہا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تم زمین پر اتر جاؤ اور ایک وقت مقررہ تک تم نے وہیں ٹھیرنا ہے جب میرے ہدایت کے لئے لوگ آئیں گے تو جو ان کی پیر بھی کریں گے ان کے لئے یہ راستہ جنت کا جو آئی جب کھلا ہے اللہ نے راستے کی نشانتہ ہی کر دی کہ کس کے ذریعے سے آپ جائیں گے وہاں جو ہدایت دینے والے آئیں گے ہدایت دینے والے کون آئے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی انبیاء و رسول آئے وہ ہدایت دینے کے لئے تشمیف آئے کچھ کو کتابیں دی گئیں تو ان کے رسول کہا گیا کیونکہ وہ نسالہ لے کر آئے اور شریعت لے گیا بہت سو کو انبیاء کہا گیا انبیاء جو ہے بنیادی طور پر خبر دینے والے کو کہتے ہیں جو انہوں نے لوگوں کو خبر دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہرگز شرک کرنے والے مزام دیں اور دو باتیں ہر بے نمبر نے کہیں کہ ہمیں اس بھلائے کا جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تو ان سے کچھ معافضہ نہیں دینا اور ہدایت تو اللہ کے پاس ہے ہمیں تو صرف دعوت کا حکم ہے یہ بات ہمیشہ کے لئے تیہ ہو چکی ہے کہ اگر ہدایت کے بدلے میں کوئی معافضہ مانتا ہے تو اس معافضہ مانگنے والے کا راستہ درست نہیں ہو سکتا ہے راستہ درست ان کا ہے جو معافضہ طلب نہیں کرتے اور ان کا معافضہ اللہ کے دماغ ہے اور انبیاء ہی کا راستہ اصلِ راہ ہے بہت سے لوگ اس سے پہلے ایسے بھی ہوئے ہیں جو شرک نہیں کرتے تھے مگر انبیاء کے راستے پر نہیں تھے اس لئے وہ داخلِ اسلام نہیں ہو سکے تو راستہ کس کا راستہ؟ رسولﷺ کا راستہ آخری رسولﷺ کا راستہ اب ہم نے جیسے ہمارا ایمان یہ ہے کہ میں تمام انبیاء کو ماننا ہے ایمان لانا ہے مگر راستہ جو ہے ہمارے لئے وہ کملی بارکہ ہے تیرامات اس میں مکمل کر دئے گئے ہیں ساری ٹیچنگ جو ہے وہ سمود ہی گئی ہے ان کی گائیڈنس میں ہمیں اسی لئے حکم ہوا کہ آپ نے پیرمیاء رسولﷺ کرنا ہے اور اس راستے کو اختیار کرنا ہے آج اگر آپ یا میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ایک رسولﷺ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت بڑی بھول میں ہیں اور تلتی میں ہیں اور آپ کے ساری بظاہر آپ کتنی لیکیاں کریں وہ ساری رائے گاں جائیں گی اور آپ کے کھاتے میں دہر ہی گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں شب و روز رسولﷺ نے کیسے گزارے اس کی معلومات کرنی ہے اس کی سٹیڈی کرنی ہے صحیح راقتے پہ چلنے کے لیے کہیں دھوکے میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو معلومات نہ ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، لاشتہ کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، ذکر کیسے کرتے تھے، لوگوں سے میرلیول کیسے کرتے تھے، معاملات حکومت کیسے چلاتے تھے، تبلیغ دین کی سنداز میں کرتے تھے، جب تک آپ کو یہ ساری معلومات نہیں ہوگی، آپ سے پورے غلطی کے امکانات موجود رہیں گے۔ جو جی چاہے کہ میں سیدھے راستے کا مسافر بن جاؤں گا، اس کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلیہ کرے۔ جس کو نہیں معلوم کہ کون سے کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اندار میں کیا، اس کا کسی وقت بھی ڈی ٹریک ہونا، راستے سے گمراہ ہونے کے پورے چانسز موجود ہیں۔ اور پھر آپ کو وہ دھوکہ بھی نہیں دے سکتا اگر آپ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہِ زندگی سے واقفیت حاصل کر لیں۔ تو ہمارے لئے راستہ کون سا ہے؟ راستہ رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ اپنے ذہنگی کو گزارا، وہ راستہ ہی ہمارے لئے مکرم موترم ہے اور اسی پہ ہمیں چلنا ہے۔ مگر آپ چلتا بھی پائیں گے، کوشش ایک بات کی اور کریں۔ آپ نے حساب دینا ہے اللہ کو اپنا اپنا۔ کسی نے آپ پہ بھی آپ پہ نہ آپ کا حساب دینا ہے، نہ کسی کے بھی آپ پہ آپ نے حساب دینا ہے۔ بجائے اس کے کہ سنی سنائے بھی عمل کریں، خود اپنی کوشش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کی معلومات کریں۔ سٹیڈی کریں اس کو سیکھیں، سنی سنائے تو مت رہیں، سنی سنائے نے ہمارا بہت بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بہت سے چھوٹ چامل ہو گئی ہیں، بہت سے بیداد بہت سی فرواہ چامل ہو گئی ہیں۔ آپ خود سٹیڈی کریں، قرآن سب کے پاس موجود ہے۔ سب سے بڑی صیرت کی کتاب کا نام قرآن حقیم ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب العزت نے پیغامات دیئے، سب اس میں موجود ہے۔ اور پھر بخاری شریف ہے جو قرآن کے بعد درجہ اول پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ وہ کس کو نہیں معلوم، کہاں نہیں معلوم، سب کو بتایا ہے۔ اور صحیح اعتاد یہ ہے کہ اگر آپ قرآن شریف کا متعلق کر رہے ہیں تو بخاری کو بھی ساتھ رکھ لیں۔ جہاں اللہ کے حقامات نظر آئیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معاملہ اور بات نظر آئے، ساتھ میں بخاری کو بھی رکھ لیں قرآن کے ساتھ۔ تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ اور کوئی واہمہ جکڑ نہ سکے، پکڑ نہ سکے۔ پوری معلومات حاصل کریں کملی والا کیوں؟ ایدن سرات المستقیم، اس کے راوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے، اس کو میں حدیعہ کی بات کرنا ہوں۔ حدیعہ کر دیا اللہ نے، یہ توفہ دے دیا، اعنام دے دیا کملی والا۔ تو جب آپ اس کی نقل کریں گے، اس کی پیر بھی کی کوشش کریں گے، تو یقیناً سورہ فاتحہ کے مطابق آپ کامیاب لوگوں میں ہوں گے، اور اللہ کے مقرد لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ مگر یہ کوشش کرنی ہے، سنی سنائی پر نہیں رہنا میں پیر ایک ویس کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم تو یہاں باباکات سوال جواب کی محفظ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تم کیا جانتے ہو اپنے رسول اللہ کے بارے سے؟ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نعاشنا ہوں۔ کیا ہمارے لئے یہ زیب دیتا ہے ہمیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی سے ہم نعاشنا ہوں۔ ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ٹریک پر رکھنا ہے، کامیاب لوگوں میں شمار کرنا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہونا ہے، اللہ کے مقربین میں شمار ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں شمار ہونا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعیرات کو بات ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ فاتحہ میں چیزیں ہیں، اللہ کہے کہ ہماری سوچ میں آجائیں اور ہم ان کو سمجھ بھی دیں، سیکھ بھی دیں اور اس کو اپنا رہیں۔ اصل چیز ہے آپ بنانا، آپ اللہ اور اللہ کرتے رہتے ہیں، مرکہ اس کے احکامات نہیں مانتے، تو کیا آپ نے اللہ کو بنا لیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں اور ڈائلات بولتے ہیں کہ ہم آشق مصطفیٰ ہیں، کتنی باتیں ہیں سرکار کی جسے پر عمل کرتے ہیں، کتنا کہنا مانتے ہیں، کتنی فالوئنگ ہے۔ عشق تو تب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لنگ میں لنگ دیئے دیں۔ تو لنگ میں لنگنے کی بات کرنی ہے، دعو کی بات نہیں کرنی۔ اللہ آپ کا میرا حاملہ ہے۔